ابھی ڈاکٹر آسیف محمود صاحب اور یاسی رمائیوں صاحب نے ایک امریکن ڈیلیگیشن کی میٹنگ کرائی ہے خان صاحب سے اور بڑے خوشگوار محول میں بڑی اچھی میٹنگ تھی اور آئیم تھینک فول کہ سارے جو جتنے بھی ڈیلیگیشن کے میمبر تھے سب سے زیادہ وہ خان صاحب کی ہیلتھ کے لیے اور پاکستان کے اندر موجودہ پولٹیکل بہران اور جو ڈیموکرسی کے اوپر جو بھی ممالک بلیو کرتے ہیں ان کا سکتے بڑا کنسان یہ ہے کہ جمہوریت ہی عوام کے حقیقی مسائل کا حل ہے تو انہوں نے باقی وہ مزید بات خود بھی کریں گے اس کے اوپر کافی یقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں ریل ڈیموکرسی کی بحالی کے لیے یہ اپنی کوششیں اور سرگل جاری رکھیں گے راجہ یاسی رمائیوں صاحب اور پھر میں آصف محمود صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کالیفونیا کی جو لیجسٹریٹر اسیمبلی ہے یہ ان کے ممبرز ہیں لیڈر آف دہ ہاؤس ہیں ڈیموکرسی پارٹی کے اور اس کے علاوہ سینئر ممبر ہیں پارلیمنٹ کے یہ یہاں بھی تشریف لائے ڈاکٹر آصف صاحب کے ساتھ کیونکہ پنجاب اور کالیفونیا سسٹر سٹیٹ اگریمنٹ جو ہماری ابھی بزشتہ گورنمنٹ کے دور میں جس کے سارا کام ہوا تھا تو ریسنٹی اگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے تو اویسلی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو لوگوں کو یہ حق کیا سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہی بات نے خان صاحب سے بھی کی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو اور مینڈٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ آئے اسی کے ساتھ کام کیا جائے گا جی اسلام علیکم سب سے پہلے ای وانٹو کانگرچلیٹ پنجاب کے جو ہم نے ریزولیشن سائن کیا تھا کالیفورنیا اور پنجاب کا اس کی جگہ جاگتی تصویر ہے کہ کالیفورنیا کا ڈیلیگیشن یہاں پہ پنجاب میں موجود ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ڈیفرنٹ ریئیہ سے مل رہا ہے کو آپریشن بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے آج ہماری ملاقات پاکستان پر پرائیم منیسٹر ایمان حان صاحب سے ہوئی ڈیلیگیشن کی بڑی ایکسنسیو ڈسکیشن ہوئی آبیسلی پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے ڈیموکریسی کا ڈیموکریسی پہ ڈسکیشن ہوا ڈیموکریسی is the heart and soul of امریکہ امریکہ کی پراغریس کی سب سے بڑی وجہ ڈیموکریسی ہے اسی پہ بات ہوئی ڈیموکریسی جو کہ تینٹیڈ نہ ہو ڈیموکریسی جو پریشیڈ نہ ہو ڈیموکریسی جس میں ڈیموکریسی جو کہ fair and transparent election ہو اس کو ڈیموکریسی ہم کہیں گے اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں true ڈیموکریسی آئے تاکہ پچھلے جو ایکسپیرینس ہوتے رہے ہیں ان کا حتم ہو اور عام انسان کی زندگی بہتر ہو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پنجاب کو یا پاکستان کو جو ہلپ کریں to elate the life of common person and خان صاحب has basically shared the same vision he wants to help people he wants to elate the life of people he wants to bring the prosperity and good future for our next generation میں ذرا ایک چیز یہاں پہ جسٹیفائی کر دوں کہ جب میں سسٹر سٹیٹ کا اوریجنلی پلان شروع کیا تھا اس وقت خان صاحب پرائم منیسٹر تھے سب سے پہلے میں نے خان صاحب سے بات کی تھی کہ میں یہ کرنے والا ہوں انہوں نے کہا درا اس کا مجھے ڈیٹیل بتاؤ we had discussion and he completely endorsed that plan اور یہ جب پلان شروع ہوا تھا جب پیٹی کی گومنٹ تھی اور خان صاحب پرائم منیسٹر تھی اور دو سال بعد انہوں نے اس کو پروسس کنگیٹ کیا ہے ایم ہی بی کہ ہای جزید شنا نہیں ہے وہ حک mesma چیز ہوا ہے انہوں نے ایم کisticalının کی بیو ملے لیا ہے اور قبی اچھے اور صحیح محاول میں گفتگو گئی ہے اعتم کار گوع ہے می وجود رئیس جلویس ریز کے بعد اور وہاں اگلی ساری ایسا قطعا ہے اور اس ساری ایسا میلواز ریز آپ کی طرف کا سارا توامر میں ب directory کی ایک اطلب ہم آخری موژی برای ایک امید اگلی چاکہ کن ان کا اطلبہ کرنے کے ساتھ کا ساتھ کا شہرب مناس ویدار اگلی موژی موژی با کسی دیکھاری دینا چلی اینتی ویداری دیکھاری امروژی برای موژی برای موژی باللیت یا رویوری برای الان اور میرے آمید مجھے میں شکریہ کاری دیگا. قرآن قوضان. لیگر حالی عزیز حالی علیہ وبدی لئے پیشانکسی بramaہ ملنی. لیگر سلام عزیز ، جب ایک آدم ہے جمعای ہے جب کو ملنید۔ ایک راکھوڈی فرصورتڈی ہے جب کو لیشتور بھی خاص جاید کوشش بیشتور کردار کاری دیگر ہمارا زیادر ساتھے کردے ہیں میں نے اگراما کیا جمع ساتھ جمع جمع برسلی تجربت اور نوازلی میں رہانے ہاتھ میں مجھے رہے ہیں سورہ مطلب ہوتا اطلاق دمائے درحول سورہ ڈابر لئے میریمہ مطلب ہوتا کھن وہ احصہ و تح increíble ان کو مطلب ہوتا ہے اس سورہ مطلب ہوتا علیمہ ہوتا سورہ مطلب ہوتا اور فار برک و محتر ہے رہن زمانہ ہوتا ہے اقیارہ بھئی سے ڈابرہ میگوہ میریمہ مجھے اسم روز شباً ہوتا ہے اس کا شکریہ لہتا ہے کا نگیز اور دیگہ سانسید اسم روز شباً ڑی فوجاتا ہے یہاں جمحہ شکریہ ہماریہ نے ہمارے کم هاتے شکریہ سلام جانب ویژی برمانی بیدیو ویژی برمانی مجھے ہوشاند ہمارے کنید میں نے اکسا شکریہ